باوکار والمائی ملتِ اسلامیوں خصوصیت میں ساتھ صدرِ جلاس و نقیبِ جلاس اور دگر اربابِ ممبر معزز سامنِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جس کو جانا ہے وہ ابھی چلا ہے اگر تقریر کے دوران کوئی گیا تو بستر پہ نید نہیں آئے گی کوئی نہیں جائے گا خاموشی سے بیٹھ کر سماعت کریں اب یہ وقت نہیں ہے تقریر کی جائے جلسوں کا جو ہے آج کل لوگوں نے مذہب بنا کر ایسا مذہب بنا رکھا ہے ہم بیان نہیں کر سکتے جو آیا آتا ہے بیگ اٹھائے پڑھا اور چلا جاتے ہیں آیا بیگ اٹھائے رکھا پڑھا چلا گئے کیا طریقہ ہے سنو اور سناؤ سناؤ آیا پڑھا چلا گئے جیسے لگتا ہے کہ اٹھائے کا مذہب آتا ہے کام کرتا ہے چلا جاتا ہے ایسے کام کیا چلا جاتا ہے یہ طریقہ غلط ہے بہرہا لکل الحمدو یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقول اللہ وکونوا معا السادقین قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبه الكریم ان اللہ وملائکتہ يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی علی وآلہ وسلم صلات و سلامنا علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلامنا علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر کے معزز و علمہ پشیف فرما ہے آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں اور کچھ دیر تک مجھے برداشت کریں انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں نصیحت آمیز میں بتا کے جاؤں گا اگر آپ نے عمل کر لیا تو زندگی بھی سبرے گی اور آخرت بھی سبر جائے گا آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے محسنِ عاظم نبی مکرم سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ آلیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نظرانہ و اندازِ غلامانہ پیش کریں پڑھے باباز بلنگ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم صلی اللہ وآلہ 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 رحمت کنزل کرامت جبل الاستقامت حضور سیدی سرکارِ آلہ حضرت فاظرِ وریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہِ غوثیت میں یوں خراجِ عقیدت پیش کی ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ گیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کی سروسی ہے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کی سروسی ہے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور کیا دبے جس پر ہو حمایت کا پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور قسمیں دیدے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھی قسمیں دیدے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھی پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اور سارے اکتاب جہاں کرتی ہیں کعبے کا تواف سارے اکتاب جہاں کرتی ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف دری والا تیرا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ بڑے پیر دستگیر روشن زمین حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ہمیں ہم اور آپ خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت کا درجہ آتا فرمائے وہ بڑے پیر جس کی بارگاہ میں ہم خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں وہ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ يَكُنْ مُرِيدِ جَيَّدًا فَعَنَا جَيِّد اگر میرا مرید بہتر نہیں ہے تو کیا ہوا اگر میرا مرید امدہ نہیں ہے تو کیا ہوا اگر میرا مرید نیکوکار نہیں ہے تو کیا ہوا فَعَنَا جَيِّد میں تو بہتر ہوں میں تو امدہ ہوں میں تو نیکوکار ہوں جب تک اپنے ایک کے گھلاموں کو بخشوانہ لوں گا اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا آگے فرماتے ہیں يَدِي عَلَى مُرِيدِ قَسْمَائِ عَلَى الْعَرْضِ میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسا کی آسمان کا سایہ زمین پر ہے عزیز آنے ملتِ اسلامیہ بڑے پیر آئے نہیں ہیں لیکن آنے کی دھوم مچی ہوئی ہے بڑے پیر آئے نہیں ہیں لیکن آنے کی خبریں دی جا رہی ہیں بڑے پیر آئے نہیں ہیں آنے کی بشارتیں دی جا رہی ہیں بڑے پیر آئیں گے چار سو ستر سال کے بعد لیکن چار سو ستر سال پہلے جو ہے بڑے پیر کے آنے کی خبریں دی جا رہی ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ جب ہم اس شاکِ کرام کے فیرشت کو کھولتے ہیں تو ان اس شاکِ کرام میں سے ایک عاشق کا نام آتا ہے جس کو دنیا حضرتِ ویسے کرنی کہا کرتی ہے یہ وہ حضرتِ ویسے کرنی ہے جو میرے نبی سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے میرے نبی کو جو ہے بے پناہ چاہا کرتے تھے میرے نبی سے بے پناہ انصیت رکھتے تھے یہ وہ حضرتِ ویسے کرنی ہے جن سے میرے نبی پے پناہ محبت کرتے تھے جب بھی مدینے کے تاجدار مدینے کی سرزمین پر کھڑا ہوتا تھا اور چہرہ یمن کے طرف ہوتا تھا تو فرماتا تھا مجھ کو یمن سے مشکو امبر کی خوشبو آ رہی ہے صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کھڑے ہیں مدینے میں اور یمن کی خوشبو کی بات کر رہے ہیں تو آقا اکو نائن فرماتے ہیں اے میرے مقدس صحابیوں سنو سنو یمن کی سرزمین پر ایک میرا عاشق رہتا ہے ایک میرا دیوانہ رہتا ہے ایک میرا مستانہ رہتا ہے جس کو دنیا پاگل تو کہتی ہے لیکن وہ پاگل نہیں ہے وہ احمد مختار کا دیوانہ ہے مدینے والے آقا کا دیوانہ ہے نارے تبدیل نارے تبدیل نارے تبدیل مصلقی علیہ حضرت خطیب احیس سنو مفتی صلع اللہ قادری نارے تبدیل میرے آقا وسالب کمال سے پہلے اپنے دو مقدس صحابیوں کو بلاتے ہیں ایک کا نام مولا علی ہے دوسرے کا نام حضرت عمر فاروق عاظم ہیں اب یہ دونوں صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں میرے آقا نے اپنا چھپا مبارک اٹھایا مولا علی کے ہاتھ میں دے دیا فرمایا اے علی اس چھپے کو لے کر یمن کی سندمین پر چلا جا وہاں ایک میرا عاشق رہتا ہے وہاں ایک میرا دیوانہ رہتا ہے اے ہاں ایک میرا مستانہ رہتا ہے اے علی یہ چھپا حضرت ویسے قرنی کو عطا کر دینا اور امت محمدیہ کی مغفرت کی دعائیں کرا دینا اللہ اکبر اب یہ چھپا لے کر مولا علی اور عمر فاروق عاظم یمن کے شہر میں داخل ہوتے ہیں جب شہر یمن میں پہنچتے ہیں لوگوں سے پتا پوچھتے ہیں ویسے قرنی کو کوئی جانتا ہے ویسے قرنی کو کوئی پہچانتا ہے لوگوں نے کہا آپ لوگ تو صحابیہ رسول ہیں ویسے قرنی تو پاگل ہے ویسے قرنی تو مجنوب ہے ویسے قرنی تو دیوانہ ہے ویسے قرنی تو فٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے نہ تن کا خبر ہے نہ من کا خبر ہے نہ جسم کا خبر ہے جسم پر فٹا پرانا کپڑا ہے بال اُلچے ہوئے ہیں تہرے پڑ کر تو غبار جمع ہوا ہے آپ جو ہیں صحابیہ رسول ہیں ویسے ارنی سے کیا کام ہے تو مولا علی نے جس کو تم دیوانہ کہتے ہو جس کو تم مستانہ کہتے ہو ہاں وہ دیوانہ ہے مستانہ ہے کسی دنیا دار کا نہیں احمد مختار کا ہے حضرات لوگوں نے کہا اگر ویسے کرنی سے ملا چاہتے ہیں تو آخولہ جنگل میں چلے جائے حدیدان ملت اسلامیہ لیکن ویسے کرنی وہ ذات کا نام ہے جنہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے سبحان اللہ یہ ویسے کرنی ہے جب یمن کی گلیوں میں چلا کرتے تھے شہر یمن میں چلا کرتے تھے تو یمن کے بچے جو ہیں حضرت ویسے کرنی کو ٹیلے مارا کرتے تھے پتھریں مارا کرتے تھے حضرت ویسے کرنی کے جسم پر زخم بن جاتا تھا حضرت ویسے کرنی بچوں سے کہتے تھے اے بچوں سنو سنو ٹیلے مارو گوا رہے پتھر مارو گوا رہے لیکن پتھر چھوٹے چھوٹے مارو تاکہ ویسے کرنی کے جسم پر زخم نہ ہو اور نماز میری قضا نہ ہو حضرات حضرت مولا علی اس چپے کو لیتے ہیں اور اس جنگل میں پہنچتے ہیں جس جنگل میں حضرت ویسے کرنی اونٹ چگا رہے تھے جیسے ہی مولا علی پہنچے حضرت مولا علی نے اس چپے کو لیا اور حضرت ویسے کرنی کو عطا کر دیا حضرت ویسے کرنی نے اس چپے کو لیا مولا علی کی بارگاہ ہمیں عرض کیا سرکار آگے فرمائیے نبی نے کیا فرمایا ہے سبحان اللہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ آپ اس چپے کو زیبے تن کریں یا سامنے رکھ کر امت محمدیہ کی مغفرت کی دعائیں حضرت ویسے کرنی اس چپے کو لے کر ایک پہاڑ کی خواہ میں پہنچتے ہیں چپے کو سامنے رکھتے ہیں سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امت محمدیہ کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں امت محمدیہ کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں ادھر مولا علی اور حضرت عمر فاروق آزم اس انتظار میں ہے کہ حضرت ویسے کرنی نکل کر آئیں حضرت ویسے کرنی نکل کر آئیں لیکن جب چار پانچ گھنٹے کا وقت گزر گیا حضرت مولا علی آگے بڑھے پہار کی خومیں داخل ہوئے جیسے قدموں کی آہٹ حضرت ویسے کرنی کی کانوں میں پہنچتی ہے حضرت ویسے کرنی نے سر کو سجدے سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد برمجا اے مولا علی آپ نے آنے میں جلدی کر دی ورنہ آج میں پوری امت محمدیہ کی مغفرت کرا کر سر کو سجدے سے اٹھاتا کہا آپ نے آنے میں جلدی کر دی ورنہ آج پوری امت محمدیہ کی مغفرت کرا کر سر کو سجدے سے اٹھاتا لیکن آوازتیں فیسے کرنی فرماتے ہیں اے مولا علی آج میں نے آدھی امت محمدیہ کی مغفرت کرا دی ہے اور جو آدھی باقی رہ گئی ہے بغداد کی سرزمین پر کتب الاختاب آئیں گے شیخ المشایق آئیں گے غوصو سکلین آئیں گے خیاسو کونین آئیں گے پڑے پیر دستگیر آئیں گے روشن زمیر آئیں گے سیدنا غوص آدم بغداد کی جامہ مسجد میں بیٹھ کر امت محمدیہ کی مغفرت کی جب دعائیں کریں گے اللہ امت محمدیہ کی مغفرت عطا فرما دے گا بڑے پیر آئے نہیں ہیں لیکن دھوم مچی بولو سبحان اللہ آئے نہیں ہیں دھوم مچی ہیں آئیں گے دو سو سال کے بعد لیکن حضرت جنید بغدادی خبر دے رہے ہیں آنے والا ایک نبی کا لادلہ ہے آنے والا ایک نبی کا سچا جانشین ہے آنے والا ایک نبی کا بیٹا ہے جس کو دنیا غوص آدم کہے گی عدیدان ملت اسلامیہ یہی غوص آدم چار سو ستر ہجری میں اس روح زمین پر تشریف لے کر آتے ہیں جب چار سو ستر ہجری میں سیدنا غوص آدم اس روح زمین پر تشریف لے کر آتے ہیں جب غوص پاک کی عمر پاک چھ سال کی ہوتی ہے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا سیدنا غوص آسم نانا کی کفالت میں ہیں نانا کی سرپرستی میں ہیں حضرت سیدنا غوص آدم کی پرورش ان کے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی فرما رہے ہیں یہ وہ حضرت عبداللہ سمعی ہیں جن کی ولایت کی شہرت پورے جلان کی سرزمین پر گوج رہی تھی حضیدان ملت اسلامیہ جب تاریخ اٹھا ہو گئے تو سیدنا عبدالقادی جلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نانا جان کے تو وہ ایسے ملیں گے کہ جیسے جو ہے اپنی کرامتوں کی پنیاد پر اپنے مریدوں کی مدد کی ہے اور اپنی خان کا میں پیٹ کر ہساروں کلومیٹر دور اپنے مریدوں کی رہنمائی فرمائی ہے ان کی سرفرستی میں بڑے پیر جلوا بار ہے ان کی سرفرستی میں بڑے پیر جو ہے زندگی گزار رہے ہیں جوانی کی تحلیز پر قدم رکھ رہے ہیں اسی جیلان کی سرگمین پر ایک بیوہ عورت ہے جس کا شہور دنیا سے جا چکا ہے آپ جانتے ہیں وہ عورت جس کے جو ہے سر سے شہور کا سایا اٹھ جائے وہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے پھر سماج میں وہ سر اٹھا کر جو ہے سر اٹھا کر مکمل طریقے سے زندگی نہیں گدار سکتی ہے لیکن اس بیوہ کی گود میں ایک چھے مہینے کا بچہ ہے اس بیوہ کی گود میں ایک چھے مہینے کا بچہ ہے جیسے ہی وہ بچہ بیمار پڑتا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ماں کا کلیجہ درد کے مارے پھر جاتا ہے ماں جو ہے تڑپنے لگتی ہے بلکنے لگتی ہے آو تاریخ اٹھا کر دیکھو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اس روحِ زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے لیکن آج دیکھا جائے اور سماج کا جائزہ لیا جائے تو آج کا نوجوان نہ باپ کی عزت کرتا ہے نہ ماں کی عزت کرتا ہے ماں باپ کی عزتوں کو جوتے کی نوک پر اچھالتا ہے اے نادانو سنو ماں باپ ایک ایسے انمول دولت ہے دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف اور ماں باپ ایک طرف عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ وہ ماں باپ ہے جن کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہاری قدم چوم ہے تو تم کدھر ادھر مت جاؤ ماں کے قدموں میں بڑھ جاؤ اگر ماں نے آجل اٹھا کر دعا کر دی تو ماں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اور جیسے ماں کی دعا قبول ہو گے ویسے کامیابی تمہاری قدم چومتی ہوئی نظر آئے گا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلقی آلہ حضرت مسلقی آلہ حضرت خطیبِ عین سنت مفتی صنع اللہ قادری جشنِ غوث الورا فان فرینس سرزمینِ ساگلپر سرزمینِ ساگلپر نارے تکبیر اور ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے آئیے میں آپ کو جو ہے تاریخ کے حوالے سے بتاؤں ایک صحابی رسول ہیں انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر مکہ فتح ہو جائے گا تو میں جو ہے جنت کی چوخٹ کو چوموں گا اللہ اکبر بیس رمضان المبارک بیس رمضان المبارک آمینہ کے لان نے مکہ کو فتح کیا ہے جیسے ہی مکہ کو میرے آقا نے فتح کیا ہے وہ صحابی رسول جس نے نظر مانی تھی کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو میں جنت کی چوخٹ کو چوموں گا وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے نبی کونہ ان کی پارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں بہت حیران ہوں میرے نبی نے مسکر آ کر پوچھا اے میرے پیارے صحابی آخر تو پریشان کیوں ہے آخر حیران کیوں ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کہنے لگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو میں جنت کی چوخٹ کو چوموں گا یا رسول اللہ جنت کا نام تو سنا ہے لیکن جنت کو آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے یا رسول اللہ آخر جنت کیسے چوموں گا میرے نبی مسکر آتے ہیں اور مسکر آنے کے بعد جو ہے اس صحابی کو سینے سے لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد فرماتے ہیں یہ بتا گھر میں تیری ماں ہے تیرا پاپ ہے کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں گھر میں میری ماں بھی ہے گھر میں میرا پاپ بھی ہے میرے نبی نے فرمایا گھر چلا جا ماں باپ کے قدموں کو چوم لینا سمجھ لینا کی جنت کی چوخٹ کو چوم لیا ہے چوم لیا ہے ایک اور صحابی رسول وہی کھڑے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ جس کی ماں دنیا میں نہ جس کا باپ دنیا میں نہ آپ اس سے پوچھیں جس کی ماں اس دنیا میں نہ وہ بتائے گا ماں کا مقام کیا ہوتا ہے وہ بتائے گا باپ کا مقام کیا ہوتا ہے اے میرے پیارے سنو ماں وہ چیز ہے اگر سینے سے ایک بار اپنے بیٹے کو لگا لیں تو قسم خدا کی بیٹے کی پوری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے ماں باپ وہ انمول دولت ہیں اگر وہ ہیں اور زندہ ہیں تو ان کی عزت کرو ان کی تعظیم کرو ہم اور آپ جو ہے اپنے پیروں کے ہاتھ تو خوب چومتی ہیں اپنے پیروں کے پیر تو خوب چومتی ہیں لیکن یاد رکھو کیا تم نے کبھی اپنے ماں کے ہاتھ کو چوما ہے ماں کے قدموں کو چوما ہے اے میرے پیارے سنو وہ خانگاہ میں بیٹھا ہوا پیر اسی فقت تم سے راضی ہوگا جب گھر کے اندر تمہاری ماں تم سے راضی ہوگی حضرات دوسرے صحابی رسول وہی پر کھڑے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ جس کی ماں دنیا میں نہ ہو جس کا باپ دنیا میں نہ ہو وہ کیا کرے میرے نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں وہ قبرستان چلا جائے اور ماں کی قبر کے پائیتی طرف چوم لے سمجھ لینا کی جنت کی چوخد کو چوم لیا ہے وہی پر ایک اور صحابی رسول کھڑے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو میری ماں کی قبر کہاں ہے میرے باپ کی قبر کہاں ہے وہ کیا کرے تو میرے نبی نے فرمایا زمین پر ایک لکیر کھیچے اور اس لکیر کو اپنی ماں کی قبر تصفر کرے اور اس کی پائیتی طرف چوم لے سمجھ لینا کی جنت کی چوخد کو چوم لیا حضرت یہ ماں باپ کا مقام ایک بات اور ذکر کرتا چھنے حضرت جنید بغدادی حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کڑا کے کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی اور اور میں کہیں باہر سے آیا جیسے گھر کے اندر داکھی ہوئی میری قدموں کی آہر سے میری ماں بیدار ہوئی جیسے میری ماں بیدار ہوئی اس نے آواز لگائی بایزید میں لپیک کہتے ہوئے ماں کی بارگاہ میں ہاتھ بانت کر کھڑا ہو گیا کہنے لگی بیٹا کہاں سے آ رہے ہو کہنے لگے امی جان میں فولہ جگہ گیا تھا حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میری ماں پوچھتی ہے بیٹا کافی رات ہو گئی اور اتنی دیر تک تم کہاں تھے بہرحال چلو مجھے پیاس بڑی زور کی ستا رہی ہے اے بیٹا ایک گلاس پانی لا کر مجھے پلا دو حضرت بایزید فرماتے ہیں جیسے ہی میری ماں نے مجھے حکم دیا میں آگے بڑھا گھر سے گلاس اٹھایا نل کے پاس گیا ایک گلاس پانی نل سے نکالا ماں کی بارگاہ میں پانی لے کر آیا فورا میری ماں اس وقت تک میری ماں سو گئی تھی اب میں پریشان ماں کو اگر بیدار کیا تو میری ماں کی آنکھ کھل جائے گی اور دوبارہ اگر نید نہ آئے اور میری ماں پوری رات پستر پہ کروٹے بدلتی رہے تو کل قیامت کے دن رب کائنات کو کیا مو دکھاؤں گا حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس گلاس کے پانی کو لے کر ماں کے سرحانے کھڑے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ اب میری ماں بیدار ہو اب میری ماں بیدار ہو جیسے میری ماں بیدار ہوگی ویسے ہی پانی ماں کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں ایک گھنٹا وقت گزرا دو گھنٹا گزرا تین گھنٹا گزرا اور سرد موسم اتنا سرد تھا کڑا کے کی تھنڈ پڑ رہی تھی اور اتنی شدید تھنڈ پڑ رہی تھی کہ میرے پیر سوج گئے اور سوجنے کے بعد جو ہے میرے پیر جو ہے کئی جگہ سے پھٹ گئے اور جب پھٹے تو ان سے کھون نکلنے لگا حضرت بایزید فرماتے ہیں میرے ہاتھ دونوں سل پڑ گئے ہاتھ حرکت کرنا بند کر دیئے اس کے بعد بھی میں جو ہے ماں کے سر کے پاس کھڑا رہا جیسے ہی سہر کا وقت ہوا ادان فضر ہوئی مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی میری ماں پیدار ہوئی جیسے میری ماں پیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ میرا پیٹا جو ہے میرے سر کے پاہ جو ہے گلاس میں پانی لے کر کھڑا ہے حضرت با یزید مستامی کی والدہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے اور لگانے کے بعد کہتی ہے اے بیٹا تو سے کیوں نہیں گیا حضرت با یزید مستامی فرماتے ہیں اے امی چان اگر میں سو جاتا اور تو دوبارہ پانی جو ہے مجھ سے مطالبہ کرتی اگر میں پانی تیری بھارگاہ تک نہیں پہنچا سکتا تو کل قیامت کے دن رب کائنات کی بھارگاہ میں میں کیا مو دکھاتا حضرت با یزید مستامی کی والدہ نے اپنے آنچل کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد رب کائنات کی بھارگاہ میں دعا کی اے مولا میرے بیٹے کو ولایت آتا فرما دے حضرت با یزید مستامی فرماتے ہیں آج جو مجھ کو ولایت ملی ہے یہ میری ماں کی دعاوں کی برگس سے ملی ہے یہ ماں باپ کا بغام ہے ماں باپ کی عزت کرو ان کا احترام ہے نمازوں کی پابندی کرو تو عرض میں یہ کر رہا تھا وہ عورت اپنے خاندان کے آخری چشم و چراغ کو لے کر جلان کی سردامین پر ایک کے بعد دیگرے ڈاکٹروں حقیموں اور طبیبوں کے پاس جاتی رہے جس ڈاکٹر کے پاس گئی اس ڈاکٹر نے نفس پکڑا نفس پکڑنے کے بعد کہا ایسا ہے تمہارا بیٹا چند دن کا مہمان ہے گھر لے جاؤ اور اس کی خدمت کرو گھر لے جاؤ اور اس کی خدمت کرو لیکن ماں ہے ماں کا دل نہیں مانتا ہے عزتان ملت اسلامیہ وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر دوسرے طبیب کے پاس پہنچی جیسے ہی طبیب کے پاس پہنچی طبیب نے نفس پکڑا نفس پکڑنے کے بعد کہا ایسا ہے آپ کا بیٹا چند دنوں کا مہمان ہے آپ گھر لے جاؤ اور اس کی خدمت کریں پھر وہ عورت کے دل کو تشفی نہیں ہوئی پھر تیسرے حکیم کے پاس پہنچی تیسرا حکیم نے بھی یہی جواب دیا اب تمہارا بیٹا بچنے والا نہیں ہے گھر لے جاؤ چند دنوں کا مہمان ہے چند ساسیں اس کی باقی رہ گئی ہے انقریب یہ دنیا سے جانے والا ہے وہ ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اور اپنے گھر آتی ہے اور گھر آنے کے بعد فوراں اس کا ذہن مبصول ہوتا ہے حضرت عبداللہ سمئی کی طرح جو خوصے آدم کے نانا جان ہے بولو سبحان اللہ جو خوصے آدم کے نانا جان ہے وہ عورت جو ہے دوسرے دن اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد سینے سے لگا کر مکان کی تہلیش پر قدم رکھتی ہے جیسے ہی قدم رکھ کر کا پہلا قدم آگے بڑھاتی ہے چار کاج قدم آگے بڑھیں بوراں بیٹے کا انتخال ماں کی گود میں ہو جاتا ہے اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں جس ماں کی گود میں بیٹے کا انتخال ہو جائے اس ماں کا درد کا عالم کیا ہوگا عزیدانے ملت اسلامیہ مادہ ہڑے مار مار کر رو رہی ہے ماں کے آنکھوں سے آسو سامن اور پھادوں کی طرح ٹپک رہے ہیں وہ ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر پلند آواز سے آہے بھر رہی ہے ہاں میرے خاندان کا آخری چشم و چراغ چلا گیا میرے پڑھاپے کا سہارا ٹوٹ گیا اللہ اکبر لیکن اب بھی اس عورت کے دل میں ایک جو ہے تمنہ انگڑائی لے رہی تھی اور وہ تمنہ یہ تھی کی جو ہے حضرت عبداللہ سمعی جو اسے آدم کے نانا جان ہیں اگر نگاہیں کرم ڈال دیں گے تو میرا بیٹا زندہ ہو جائے گا وہ عورت اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر وہ عورت اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر جیسے ہی عبداللہ سمعی کی خانکہ میں پہنچی حضرت عبداللہ سمعی اپنی خانکہ میں جلوہ با رہے ماں حضرت عبداللہ سمعی اپنی خانکہ میں جلوہ با رہے ماں حضرت عبداللہ سمعی کے پاس اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہنے لگی ہاں چور کر سرکار بڑی جو ہے آرزو کے ساتھ آئی ہو بڑی تمنہ یہ لے کر آئی ہو خالی تامن لے کر آئی ہو یہ پچہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے خانکہ کا آخری چشم و چراغ ہے یہ میرے بڑھاپے کا سہارہ ہے میرا شہور دنیا سے جا چکا ہے اب جو ہے اسی بیٹے کا سہارہ ہے آپ نگاہیں کرم ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے حضرت عبداللہ سمعی فرماتے ہیں اے بیٹی تھوڑی دیکھ دہر جاؤ جرا میں لہوے محقوس کا مطالعہ کر لو آخر دیکھو تیرے بیٹی کی زندگی باقی ہے کی نہیں ہے کیا تیرے بیٹے کی زندگی ختم ہو گئی ہے حضرت عبداللہ سمعی نے آنکھیں بند کی لہوے محقوس کا مطالعہ کیا اور لہوے محقوس کا مطالعہ کرنے کے بعد آنکھ کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹی تیرے بیٹے کی جتنی زندگی تھی وہ اپنی زندگی جی چکا ہے اب یہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے جیسے ہی وہ سنتی ہے دہاڑے مار مار کر رونے لگتی ہے اور جو ہے کبھی دامن چاہ کرتی ہے کبھی سر دوہے زمین پر مارتی ہے کبھی دامن کو چاہ کرتی ہے کبھی ماتا پیٹتی ہے کبھی سینہ کورتی ہے رونے کی آواز حضرت غوث آزم کی کان میں پہنچتی ہے بولو بولو سبحان اللہ جیسے ہی اس عورت کے رونے کی آواز حضرت غوث آدم کے کان میں پہنچتی ہے غوث آدم کی عمر پاک کتنے سال چھ سال کتنے سال کے ہیں غوث آدم چھ سال کے ہیں خان کا کی گلیوں میں بڑے پیر تہل لہے ہیں کتب الاقتاب تہل لہے ہیں جیسے ہی رونے کی آواز پہنچتی ہے حضرت سیدنا غوث آدم تھوڑے دیر توقف کرتے ہیں پھر تہل لہے لگتے ہیں اب وہ عورہ جو ہے اپنے بچے کی لاش کو سینے سے لگا کر خان کا سے باہر آتی ہے حضرت غوث آدم بڑے پیار بڑے انداز میں کہتے ہیں اے امی جان تو آئی تھی تو روتے ہوئے آئی تھی پھلکتے ہوئے آئی تھی خالی دامن لے کر آئی تھی اور میں جانتا ہوں میرے نانا کا بارگاہ میرے نانا کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جو ہست روتا آتا ہے ہستا ہوا جاتا ہے خالی دامن آتا ہے دامن کو بھر کے جاتا ہے اے ماں تو خالی دامن آئی تھی خالی دامن جا رہی ہے روتے ہوئے آئی تھی روتے ہوئے جا رہی ہے اے ماں آخر بات کیا ہے وہ عورت کہنے لگی بیٹا یہ میرے گود میں جو بچہ ہے یہ میرے خاندان کا آخری چشم و چراغ ہے یہ میرے براپے کا سہارہ ہے اب دنیا سے جا چکا ہے اے بیٹا میں تیرے نانا کے پاس بڑی آرزو اور بڑی تمنہ لے کر آئی تھی ہو سکتا تھا کہ تیرے نانا اگر نگاہیں کرم ڈال دیتے تو میرا بیٹا زندہ ہو جاتا حضرت غوثِ آزم فرماتے ہیں اے ماں تیرا بیٹا مردہ نہیں ہے جب آپ نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ رکھے تو دے جیسی ہی عورت نے اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ رکھی بیٹے کے ساتھ چل رہی تھی غوثِ آزم نے ایک نگاہ ڈالی بیٹا زندہ ہو گیا جیسے ہی وہ بیٹا زندہ ہوا عورت کھل کھلا کے ہسنے لگی وہ عورت جو روتے ہوئے آئی تھی اس کے چہرے پر خوشیوں کی لہر دور گئی حضرت عبداللہ شمعی اپنی خان کا ہمیں بیٹھ کر یہ ساری چیزیں ملاحظہ فرما رہے تھے حضرت عبداللہ شمعی اسا لے کر خان کا سے باہر آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبدالقادر رکجہ تُو نے حقیقت سے پردے کو اٹھایا ہے رک جا ابھی میں تیری خبر لیتا ہوں حضرت عبداللہ شمعی اپنے نباسے کو دورا رہے ہیں آگے آگے نباسہ دور رہا ہے پیچھے پیچھے نانا دور رہا ہے آگے آگے نباسہ پیچھے پیچھے نانا آگے آگے نباسہ پیچھے پیچھے نانا حضرت غوثِ آزم ایک قبرستان میں جا کر داخل ہوتے ہیں و داخل ہونے کے بعد فرماتے ہیں اے قبرستان کے مردو اپنی قبر سے اٹھ کر میری حبادت کرو اس قبرستان سے تین سو ساٹھ مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے وہ اس آدم کے لیے دیواریں آئینی بن گئے حضرت عبداللہ شمعی نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرماجا یہ میرا پیٹا عبدالقادیر آگے چل کر ولیوں کا تاجدار بنے گا یہ کون ہے غوثِ آزم ہے اچھا اور سننے کے موڑ میں ماشاءاللہ گردنیں جھک گئیں سر بچ گئیں دل ٹوٹ گئے گردنیں جھک گئیں سر بچ گئیں دل ٹوٹ گئے کشفِ ساگ آج کہاں یہ تو قدم تھا تھی سبحان اللہ یہ ولبہ سمجھیں گے عوام کے سمجھ میں آلہ حضرت کا شیر نہیں آئے گا اور آلہ حضرت کے شیر کو سمجھنے کے لیے علم نہیں علوم کا ہونا ضروری ہے آج لوگ چند کتابیں پڑھ کر آلہ حضرت کی ذات پر بھوکتے ہیں وہ کان کھول کے سن لے اے آلہ حضرت کی ذات پر بھوکنے والوں سنو آلہ حضرت کی ہدایے کے بخشش پڑھ کر دکھا دو ہم تمہیں عالم مال لیں گے میرے پیارے سنو آلہ حضرت فرماتے ہیں گردنیں جھک گئیں سر بچ گئے دل ٹوٹ گئے کشفِ ساگ آج کہاں یہ تو قدم تھا تھیرا کشفِ ساگ سے مخصرین مراد لیتے ہیں قیامت کا دل اور بعد مفسرین مراد لیتے ہیں کہ ربِ کائنات کی تجلی کا زہور میدانِ محشر میں ہوگا بولو سبحان اللہ ربِ کائنات کی تجلی کا زہور میدانِ محشر میں ہوگا باس فرماتے ہیں قیامت کے دین ایک ایسا حولناک صعوبتناک ہوا چلے گی جس سے لوگوں کے جسم کے کپڑے اڑ جائیں گے حضیدانِ ملتِ اسلامیہ آپ خور تو کریں قیامت کا دن کتنا حولناک دن ہوگا لیکن آج ہمارا اور آپ کا کنڈیشن کیا ہے آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے آج نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں نہ اپنے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں نہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اسی لیے آج دن با دن جو ہے ہماری تحلیز پر مصیبتیں آ رہی ہیں ہمارے گھروں پر جو ہے پریشانیاں آ رہی ہیں بلائیں آ رہی ہیں مصیبتیں آ رہی ہیں اے میرے پیارے کان کھول کے سن لو دین تمہیں جو ہے مسجدوں سے ملے گا مدرسوں سے ملے گا ممبر نور سے ملے گا اور سنا اپنے مسجد کے عیمہ اکرام کی عزت کرو ان کی تاثیم کرو عیمہ مساجد کی عزت کرو کیونکہ جو عیمہ مساجد ہیں وہ عالم دین ہیں اور عالم دین کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ادا مرر تم بیرے آزل جنہ فرطہو قیل وما ریاضل جنہ قال مجالس العلماء میرے آقا فرماتے ہیں جب تم جنت کی کیاری سے گزراؤ تو فرطہو تو چر لیا کرو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وما ریاضل جنہ یہ جنت کی کیاری کیا ہے تو میرے آقا نے فرماتے ہیں مجالس العلماء علماء کی مجلس میں بیٹھنا گویا کی جنت کی کیاری میں بیٹھنا ہے علماء کی مجلس میں بیٹھنا گویا کی جنت کی کیاری میں بیٹھنا ہے حضرات میں نے یہ سنا ہے جیسے آپ کپڑے بدلتے ہیں ویسے امام بھی بدلتے ہیں ایسا ہی ہے کچھ مسجد ایسا ہی ہے نا تو کان کھول کے سنو علماء کا مقام کیا ہے آج کل کچھ جاہل انپڑ گبار سمجھتے ہیں کہ مسجد کا امام میرا غلام ہے مسجد کا امام تیرے باپ کا غلام نہیں ہے مسجد کا امام جو ہے وہ رسول پاک کا غلام ہے کسی کے باپ کا غلام نہیں ہے اور مسجد کسی کی باپ کی چاگر نہیں ہے چاہے وہ متولی ہو چاہے وہ نازم ہو چاہے وہ سطر ہو چاہے وہ سکریٹری ہو وہ کسی کی باپ کی چاگر نہیں ہے مسجد کان کھول کے سنو میں حق بولتا ہوں اور حق بولنے میں سکرہ برابر بھی نہیں ڈرتے ہوں کیونکہ حق ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے یہ علماء یہ فضلاء یہ حفاظ یہ قرآہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے دین زندہ ہے جن سے دین زندہ ہے لیکن مسید کا متولی یہ جاہل کبار ان پر آتا ہے اور امام پر روب دکھاتا امام کو کہتا ہے مسید میں جھاڑو نہیں لگی آہ سب تیڑی ہے یہاں کورا ہے وہاں کورا ہے ٹنک میں پانی نہیں ہے موٹر نہیں چلایا ارے وہ سرپ نماز پڑھانے کے لیے ہے مسید میں جھاڑو لگانے کے لیے نہیں ہے سب پیچھانے کے لیے نہیں ہے پانی بھرنے کے لیے نہیں ہے جس کے سہن میں یہ باتیں ہوں وہ اپنے سہن سے باتیں نکال دیں یہ ایسے حالی میں دین ہیں اگر تم نے ان کی عزت کر لی تو قیامت کے دین جب یہ جنت میں جائیں گے تو ساتھ ساتھ تمہیں بھی جنت میں لے جائیں گے جب سب جنت میں جانے لگیں گے جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو وہاں علماء کھڑے ہوں گے علماء کھڑے ہوں گے تو یہ علماء رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میں نے تبلیغ کی تو اس نے عبادت کی میں نے تبلیغ کی تو اس نے جو ہے شہادت کے مرتبے کو پایا میں نے تبلیغ کی تو اس نے تقوی اور طہارت اختیار کی میں نے تبلیغ کی تو اس نے نماز پڑھنا صحیح طریقے سے سیکھا میں نے تبلیغ کی میں نے پڑھایا تو یہ قرآن صحیح سے پڑھنا سیکھا اے مولا یہ تو سب جنت میں جا رہے ہیں ہم کب جائیں گے تو رب فرمائے گا رب فرمائے گا علماء سے یہ تنہا تنہا جنت میں جا رہے ہیں اکیلے اکیلے جنت میں جا رہے ہیں تم تنہا نہیں جاؤگے جس کو چاہوگے اس کو جنت میں لے کر جاؤگے اس کو جنت میں لے کر جاؤگے تو عالم کو پہلے خوش کرو خوش رکھو ہے نا اس پر حکم مت جتاؤگے بلکہ تم اس کے حکم کے تابع بن کے رہے ہیں عالم دین کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے آج کل تو کھڑے ہو جاتے ہیں لٹھ لے کے میرے باپ نے مسجد بنوائی ہے میرے دادا نے بنوائی ہے میرے دادا نے زمین دی تھی میرے باپ نے زمین دی تھی ارے تیرے باپ نے زمین دی یا تیرے دادا نے زمین دے تو کون سا اتنا بڑا احسان کر دیا اس نے اپنے لیے کیا ہے کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا ہے اے میرے پیارے سنو اگر کوئی ایسا جتا ہے تو اس کا بائی کارٹ کرو اس کو جو ہے سماس سے بائی کارٹ کرو اور اپنے مسجد کے امام کی عزت کرو اس کا عطب و احترام کرو اس کی ضروریات کا خیال لکھو عالم دین سے یہ اسلام زندہ ہے دین زندہ ہے جس دن یہ عالم دین نہیں ہوں گے یہ دین زندہ نہیں رہی غلمہ کی عزت کرو جیسے کپڑے بدلتے ہو ایسے امام مت بدلو ایسے امام مت بدلو تمہارے بچے ہیں تم اپنے بچوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہو کیا امام کے بچے نہیں ہیں ارے بولو امام کے بچے ہیں کی نہیں ہیں بی بھی ہے سب ہیں ماں باپ بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں اعزہ غارب بھی ہیں جب تم اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا سکتے ہو اپنے بچوں کو دوا دلانے کے لیے جا سکتے ہو اپنی بی بی کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے جا سکتے ہو اس کے ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار مارکیٹ جا سکتے ہو تو کیوں امام جو ہے اپنے بچوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا اپنی بی بی کی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا رشتہ داریوں میں اور رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو کیا اس کی تیمہ داری کے لیے نہیں جا سکتا جا سکتا ہے جب وہ جائے تو اس کو جانے دو کیونکہ جس طریقے سے تمہارے رشتہ دار ہیں اسی طریقے سے امام کے بھی رشتہ دار ہیں امام کے بھی بچے ہیں امام کی بھی بی بیا کیا بنا کے رکھو سردار بنا کے رکھو مسجد کا امام بادشاہ ہوتا ہے محلے کا کیا ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ جو حکم دے اس حکم کی تعمیر کرو ایسا تو نہیں ہے کہ بادشاہ کہے گا جوہ کھیل کہے گا مسجد کا امام کبھی جوہ کھیلنے کے لیے نہیں کہہ سکتا کبھی چوری کرنے کے لیے حکم نہیں دے سکتا کبھی جھوٹ بولنے کے لیے حکم نہیں دے سکتا مسجد کا امام جو ہوتا ہے وہ جوہے پر بھی پابندی لگاتا ہے چوری پر بھی پابندی لگاتا ہے خیبت پر بھی پابندی لگاتا ہے سکتے پر بھی پابندی لگاتا ہے شراب نوشی پر بھی پابندی لگاتا ہے اپنے امام کی بات مانو اگر تم نے آج مان لی تو قبر میں بھی آسانی ہو جائے گی اور حشر کے میدان میں تمہارے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہوگا امام کی عزت کرو توہین کرنے کی کوشش مت کرو سمجھے مسئلہ سنو مسئلہ مسئلہ یہ ہے اگر کسی نے عالم دین کو اس لیے برا بھلا کہا کہ وہ عالم ہے اس کے پاس علم ہے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا اور کسی نے بغض و انات کی بنیاد پر امام کو برا بھلا کہا تو یہ حرام ہے حرام کیا یہ حرام ہے اپنے امام کی عزت کرو میرے پیارے سنو امام کیا ہے مکتلی کہتا ہے کیا ہے میں نہیں پڑتا ہوں جو پیشنم میں نہیں پڑتا ہوں میں نہیں پڑتا ہوں اے تو نہیں پڑتا ہے تو کیا ہوا وہ تیرے مہتاج ہیں تو تو اپنی بیزاری کا اظہار تو کر دیا میں نہیں پڑتا ہوں میری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی یہ بھی مسئلہ سن لے کان کھول کے امام نے اگر نیت کر لی وہاں شخص میرے پیچھے نماز پڑتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی تو وہ لاکھ سجدے کرتا رہے امام کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوگی اس کی بھی نماز نہیں ہوگی یہ مسئلہ سنا کرو ناتے بھی سنا کرو میں یہ نہیں کہتا کہ ناتے پاک نہ سنا کرو ناتے پاک سنا کرو اور ناتے پاک جب سنو تو نیت یہ رہے کہ ہم سرکار کی سنت ادا کر رہے ہیں یہ نیت نہ رہے ہم مزے کے طور پہ جو ہے ناتے پاک سننے ہیں نوٹ اُڑا رہے ہیں چل لیے خوب چل لیے دھڑا 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 یہ طریقہ ہے ارے بتاؤ یہ طریقہ ہے لائینا پھر کیوں کرتے ہو ایسا کام جس سے تین بدنا بہو جس سے اسلام بدنا بہو ولبا بدنا بہو نہ صرف اتنا سنا کرو جتنا جو ہے سننے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے زیادہ تر تقریریں سنا کرو وعد و نصیت کی باتیں سنا کرو جب وعد و نصیت سنا کرو گے تم بھی صدر ہو گے تمہارے بچے بھی صدریں گے تمہاری پی بیاں بھی صدر جائیں گے تمہارے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں اور میں جو بیان کر کے جا رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے نا اور اپنے امام صاحب کے عزت کرنا عزت کرنا ان کی خیریت ہمیشہ پوچھتے رہنا ان کی ضروریات ہے اس چیز کا خیال لگنا ہے نا صرف تنخواں پہ گزارا نہیں تمہارے گھر کا خرچہ بیس ہزار میں چلتا ہے کیا امام کے گھر کا خرچہ پانچ ہزار میں چل جائے گا انصاف سے بتانا ایک دم دل پہ ہاتھ رکھے چل جائے گا نہیں چلے گا نا چلو ٹھیک ہے تم پانچ ہزار تنخواں دیتے ہو دو دیتے رہو لیکن جمعے میں سو روپے کا مصافہ بھی کر لیا کرو تاکہ امام کی پریشانی دور ہو جائے امام کی مصیبتیں دور ہو جائے امام جب خوشحال رہے گا تو بستی کے لوگ بھی خوشحال رہیں گے تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ میدان قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بیٹی ماں کی ہوگی عدیدان ملت اسلامیہ عدیدان ملت اسلامیہ اسی ایامت کے میدان میں حضرت عثمان غنی اپنے جسم پر ایک چادر ڈال کر ایک جانب سے دوسری جانب جائیں گے جیسے ایک جانب سے دوسری جانب جائیں گے حضرت عثمان غنی کی چادر سے اتنی روشنی نکلے گی کہ اہلِ محشر یہ سمجھیں گے کہ رب کائنات کی تجلی کا ظہور ہو رہا ہے تمام کے تمام جو ہے اپنے سروں کو سجدے میں رکھ دیں گے بعد میں پتا یہ چلے گا کہ رب کائنات کی تجلی کا ظہور نہیں یہ تو عثمان غنی کی چادر کی روشنی ہے سبحان اللہ اب ذہن و فکر کو حاصل رکھنا میں جہاں آپ کو لے کر چلنا چاہ رہا ہوں بہت تیزی سے لے کر بڑھ رہا ہوں بھگداد کی چامہ مسجد ہے کتب الاکتاب ہے شیخ المشایخ ہے غوسوس سکلین ہے غیاسل کونین ہے بڑے پیر دستگیر روشن زمیر ہیں سیدنا غوسِ آزم برامہ مسجد میں ممبر نور پہ جلوہ بار ہیں اللہ کا اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے اے عبدالقادر فرماؤ غتمی ہاتھ ہی اللہ رکبت قلے والی جلہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے جیسے غوسِ آزم نے فرمایا ہے غتمی ہاتھ ہی اللہ رکبت قلے والی جلہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے تو غوثِ آزم کے پیر کے طلبے سے ایک نور کا ٹھکیا نکلا تین سو تیرہ علیہ کاملین نے یہ سمجھا آج کشم ساکھ کا دن ہے قیامت کا دن ہے رب کائنات کی تجلی کا ظہور ہو رہا ہے لیکن جو ہے تجلی کا ظہور ہو رہا ہے مغالطے کے پینا پاہ تین سو تیرہ علیہ کاملین نے سر کو سجدے میں رکھا بعد میں بتا یہ چلا رب کائنات کی تجلی کا ظہور نہیں یہ تو غوث عاظم کے بیر کے طلبے کا نور ہے جب ہی تو آلہ عدب بکار اٹھے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچھے اوچھوں کے سروں سے ایک قدم آلہ تیرا سربالا کوئی کیا جانے کی ایک ایسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دلبا تیرا نارئی مسالت مسلکی آلہ حضرت مسلکی آلہ حضرت جسنے خوصل بنا کانکرین جسنے خوصل بنا کانکرین سرزمین ساگل پر نارئی تکبیر یہ کون ہیں؟ بڑے پیر ہیں ارے بولو سبحان اللہ بڑے پیر ہیں بڑے پیر کی ایک بات اور سنیں غوث اعظم ماشاءاللہ غوث اعظم اپنے مریدوں کے ساتھ جلوہ بار ہیں بولو سبحان اللہ اپنے مریدوں کے ساتھ جلوہ بار ہیں اتنے میں وہ دائی آتی ہے جس نے غوث اعظم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا رضائی ماں جیسے ہی وہ آتی ہیں غوث اعظم نے دیکھا آنے والی جو عورت ہے وہ میری رضائی ماں ہے غوث اعظم اٹھ کر کھڑے ہو گئے سبحان اللہ اور جیسے اٹھ کر کھڑے ہوئے پھر ان کو بیٹھاتے ہیں اور بیٹھانے کے بعد غوث اعظم ان کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں سبحان اللہ غوث اعظم ان کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں ایک بات ذہن نشی کریں ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کا نگاہ سے دیکھا اس کو ایک حج مبرور کا سواہ ملے گا پھر ایک اور صحابی رسول تھے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی نے دو مرتبہ دیکھا تو کہنے لگے میرے نبی نے فرمایا دو حج مبرور کا سواہ ملے گا پھر میرے آقا کہنے لگے یا رسول اللہ اگر تین مرتبہ دیکھا تو تو کہنے لگے میرے نبی تین حج مبرور کا سباہ ملے گا میرے نبی نے فرمایا اگر دن میں دس مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو دس حج مبرور کا سباہ ملے گا اللہ اکبر یہ غوث آدم ہے اپنی رضائی ماں کو بیٹھائے ہوئے ہیں چہرے کی زیارت کر رہے ہیں حضرات جو ہیں انبیاء اولیاء کرام کی کرامتیں انبیاء کرام کے موجزے کا پر تُو ہوا کرتا ہے ہوا کرتا ہے آؤ ذرا مکہ کی تاریخ کو پلٹتے ہیں مکہ کی تاریخ کو جب ہم پلٹتے ہیں تو ایک عورت کا نام آتا ہے جس کا نام جو ہے عرش معلہ پر بھی گوز رہا تھا اور فرس زمی پر بھی گوز رہا تھا وہ کوئی اور عورت نہیں ہے جس کو حلیمہ سادیہ کہا جاتا ہے یہ وہ حضرت حلیمہ سادیہ ہے جنہوں نے میرے نبی کو بچپن میں دودھ پلایا تھا یہ وہ حلیمہ سادیہ ہے جو خود فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے جب اپنے آقا کو اپنی گود میں اٹھایا ہے تو میرے گھر سے پریشانیاں دور ہو گئی سبحان اللہ یہ وہ حلیمہ سادیہ ہے جب میرے نبی کی پارگاہ میں آتی ہیں میرے نبی صحابہ کرام کے چھرمت میں چلوا بار آئے جیسے حلیمہ سادیہ آتی ہیں میرے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے سبحان اللہ صحابہ بھی کھڑے ہو گئے اور میرے نبی نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی زمین پر میرے نبی نے اپنی چادر بچھا دی اور بچھانے کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ کو بیٹھا دی اور سامنے میرے نبی بیٹھے بیٹھے حلیمہ سادیہ کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے ہیں پتہ یہ چلا ماں کے چہرے کو دیکھنا نبی کی سنت ہے تو میرے پیارے جب بھی ماں باپ سامنے آئے تم مسکرا کر انہیں دیکھ لیا کرو تم ایک حج مبرور کا سباب بھی مل جائے گا ماں باپ کا دل بھی مچل جائے گا اور تمہارے لیے جو ہے ماں باپ کے دل سے دعائیں بھی نکل جائیں گی عزیدان ملت سلامیہ میرے نبی جو ہے حضرت حلیمہ سادیہ کے سامنے بیٹھے ہیں جب تک حلیمہ سادیہ بیٹھی رہی میرے نبی بیٹھے رہے میرے نبی بیٹھے رہے جیسے حلیمہ سادیہ اٹھتی ہیں میرے نبی اٹھ گئے حلیمہ سادیہ چلنے لگے میرے نبی پیچھے پیچھے چلنے لگے کچھ دیر تک میرے نبی نے کچھ دور تک جو ہے میرے نبی نے حلیمہ سادیہ کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد جو ہے پھر میرے نبی اپنی جگہ پر آ گئے عزیدانِ ملتِ اسلامیہ پہرحال جو میں عرض یہ کر رہا تھا حضرتِ غوثِ آدم کے دربار میں وہ دائی ہے جنہوں نے دودھ پلایا تھا پچھمن میں غوثِ آدم کے دربار میں حاضر ہیں کہنے لگی بیٹا عبدالقادیر وہ کمال ایک بار اور دکھا دو وہ کرامت ایک بار اور دکھا دو حضرتِ غوثِ آدم کہتے ہیں امی جان وہ کونسی کرامت ہے حضرتِ غوثِ آدم فرماتے ہیں امی جان وہ کونسی کرامت ہے وہ دائی کہنے لگی بیٹا عبدالقادیر جب میں تجھ کو دودھ پلاتی تھی تو تُو میری گود میں ہوتا تھا اور گود سے چھلانک لگاتا تھا سورج میں چلا جاتا تھا گود سے چھلانک لگاتا تھا سورج میں چلا جاتا تھا عزیدانِ ملتِ اسلامیہ ذرا غور تو کریں گود سے چھلانک لگائیں غوثِ آدم تو سورج میں جا کر سما جائیں عزیدانِ ملتِ اسلامیہ آج کچھ لوگ چاند پر جاتے ہیں جا رہے ہیں تو اترا رہے ہیں چاند پر مکان خرید زمین خرید کر مکان بنا رہے ہیں تو اترا رہے ہیں غوثِ آدم کو معلوم تھا اگر میں چاند پر گیا تو لوگ کہیں گے کہ غوثِ آدم نے کونسا اتنا بڑا کمال کر دیا اسی لیے غوثِ آدم نے سورج میں جا کر دکھایا اور دنیا والوں کو بتا دیا اے دنیا والوں سنو تم چاند پر تو جا سکتے ہو زمین خرید کر مکان بنا سکتے ہو لیکن سورج میں تم میں سے کوئی نہیں جا سکتا اگر جا سکتا ہے تو نبی کا لادلہ عبدالقادر جا سکتا ہے جیسے ہی میرے غوثِ آدم فرماتے ہیں امی جان اب وہ میں کر کے نہیں دکھا سکتا کہنے لگی بیٹا اس وقت تو بچپنے کے آلم نے تھا ترے نننے نننے ہاتھ تھی چھوٹے چھوٹے پہر تھے تیرا جسم چھوٹا تھا اے بیٹا عبدالقادر تیرے جسموں میں اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی تیرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی تیرے پہروں میں اتنی جان نہیں تھی تو اتنے کمال خوبیوں کا مالک نہیں تھا اے بیٹا عبدالقادر جب تُو اس وقت جا سکتا تھا تو اس وقت کیوں نہیں جا سکتا ہے حضرتِ غوثِ آغم جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں اے امی جان سنا سورج کے اندر اب وہ اتنی طاقت نہیں جو عبدالقادر کی گرمی کو پرداشت کر سکے اے امی جان یہ ایک سورج ہے ایک جیسے دس سورج عبدالقادر کے اندر سما سکتے ہیں یہ ہے غوثِ آزم بولوい سبحان اللہ یہ ہے غوثِ آزم اعلیٰ حضرت पرماتے ہیں حکم نافذ تیرا خامہ تیرا سایف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہاں تیرا حکم نافذ تیرا خامہ تیرا سایف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہاں تیرا عزیدانِ ملتِ اسلامیہ غوثِ آزم نے حکم فرمایا فوراں وہ چیز وجود میں آ گئی ایک مرتبہ غوثِ آدم چھت کے نیچے بیٹھ کر کتاب تصنیم فرما رہے تھے چھت کے اوپر چوہا کود رہا تھا غوثِ آدم نے فرمایا مجھے ٹڑ لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو سورہ کہیں ایسا نہ ہو چوہا دو حصوں میں تقسیم ہو کر زمین پر گر جائے غوثِ آدم کا اتنا فرمانہ تھا چوہا دو حصوں میں تقسیم ہو کر زمین پر گر گیا حدیدانِ ملتِ اسلامیہ آلہ حضرت فرماتے ہیں خامہ تیرے اے عبدالقادی تیرے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے وہ قلم دی ہے جس سے تُو اپنے غلاموں کی قسمتیں بناتا ہے اور بگاڑتا ہے حضرتِ غوثِ آدم فرماتے ہیں میں جس کی تقدیر چاہتا ہوں بنا دیتا ہوں اور جس کی تقدیر چاہتا ہوں بگاڑ دیتا ہوں حدیدانِ ملتِ اسلامیہ آلہ حضرت فرماتے ہیں اے غوثِ آدم سیف تیری تیرے ہاتھ میں وہ شریعت کی تلوار ہے حدیدانِ ملتِ اسلامیہ اس تلوار سے غوثِ آدم نے فسکو فجور کی گردن کو کار کر پرچمِ اسلام کو لہرہ جا ہے جب تلوار کی بات آئی تو ایک بات اور سنتے چلے حضرتِ عورنزیب آلمگیر کو کون نہیں جانتا ہے یہ وہ حضرتِ عورنزیب آلمگیر ہیں جنہوں نے جنہوں نے جو ہے ملکِ ہندوستان پر حکومت کی ہے اور ایسی حکومت کی ہے درہتی دنیا تک کوئی باتشاہ اس طریقے سے حکومت نہیں کر سکتا ہے آج کے باتشاہوں کی یہ حالت ہے ریایہ کے پیسے کو جو ہے خصب کر کے چھین کر وہ اپنی تجوریاں بڑھتے ہیں لیکن حضرتِ عورنزیب آلمگیر جو ہے ریایہ کے پیسے کو قوم کے پیسے کو قوم تک بہت جاتے تھے اور اپنا پیٹ جو ہے اپنا خود کا کاروبار کر کے چلاتے ہیں حضرتِ عورنزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ سے ان کے چاہنے والوں نے پچھا سرکار جس میدان میں جاتے ہیں فتح و نسرت کا جھنڈا گار دیتے ہیں میدانے جہاد میں جاتے ہیں تلبار چلاتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ پجلی چمک رہی ہے حضرتِ عورنزیب آلمگیر نے تلبار کو میعان سے نکالا اور نکالنے کے بعد لوگوں سے کہا اے لوگوں بتاؤ اس تلبار پر کیا لکھا ہوا ہے لوگوں نے کہا سرکار اس تلبار پر لکھا ہے یا شیخ عبدالقادی جیلانی شہینللہ حضرتِ عورنزیب آلمگیر پرماتے ہیں میں نے جتنی جنگیں پتہ کی ہے اسی تلبار کی پتہولت کی ہے میدانے جہاد میں تلبار میری چلتی ہے کرامتگو سے آدم کی ہوتی ہے ہزارات یہ ہیں غوثِ آسم آگے فرماتے ہیں حکم نافرس تیرا خامہ تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہہ تیرا دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہہ تیرا عدیدانِ ملتِ اسلامیہ غوثِ آدم کی وہ ذات ہے اگر کوئی اولاد آیا ہے تو اسے صاحبِ اولاد بنا دیا اسے صاحبِ اولاد بنا دیا ہے حضرتِ ایبن العربی جن کو بحر الغلوم کہا جاتا تھا علم کا سمندر حضرتِ ایبن العربی ان کے شادی کے بیس سال گزر گئے تھے کتنے سال؟ بیس سال گزر گئے تھے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی ایک دن ان کے چاہنے والوں نے کہا سرکار بڑے پیر کا بڑا نام سنا ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ آپ بڑے پیر کے دربار میں چاہیں ہو سکتا ہے بڑے پیر نگاہیں کرم ڈال دیں تو آپ صاحبِ اولاد ہو جائیں ہو سکتا ہے بڑے پیر ایک بار نگاہیں کرم ڈال دیں تو آپ صاحبِ اولاد ہو جائیں حضرتِ ایبن العربی ایک دن اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد چل دیتے ہیں بغداد کی جانے جب بغداد کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں بڑے پیر کا دربار لگا ہوا ہے سبحان اللہ وہاں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں لاچار بھی ہیں مجبور بھی ہیں ایک کے بعد دیگرے سب غوثِ آدم کے دربار میں حاضری لگا رہے ہیں غوثِ آدم سب کے زخموں پر مرہم رکھتے جا رہے ہیں سب کی مرادیں پوری کرتے جا رہے ہیں حضرتِ ابن العربی کا جب وقت آیا جب وہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے بڑے پیر نے چہرہ دیکھا مسکرانہ شروع کر دیا فرمایا ابن العربی بہت تاخیر کر دی تم نے آنے میں سبحان اللہ دیدانِ ملتِ سلامیہ حضرتِ غوثِ آدم نے فرمایا تم اولاد کے لیے آئے ہو سبحان اللہ اولاد کے لیے آئے ہو حضرتِ غوثِ آدم کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں اے ابن العربی سناؤ میری قسمت میں جتنی اولادیں تھی وہ ساری اولادیں ہو گئی ہیں صرف ایک اولاد ہونا باقی ہے جو میری پشت میں ہے پیٹ میں ہے ایسا کرو ابن العربی تم اپنا کرتا نکالو میں اپنا چھپا نکالتا ہوں تم اپنی پیٹ میری پیٹ سے ایسے مس کرو جیسے ہی غوثِ آدم نے چھپا نکالا ابن العربی نے کرتا نکالا غوثِ آدم نے فرمایا اپنی پیٹ میری پیٹ سے ایسے مس کرو جیسے مس کیا ہے حضرتِ غوثِ آدم فرماتے ہیں اے ابن الجاہ میں نے تجھ کو اپنی آخری اولاد تجھے عطا کر دی ہے حضرتِ ابن العربی فرماتے ہیں میں گھر آیا میری بی بی حاملہ ہوئی اور ایہاں میں حمل گزرے میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئے میں نے اس کا نام محید دین لکھا اس واقعے کی ترجمانی برعیلی کا امام فرماتا ہے حکم نافش تیرا خامہ تیرا سائب تیری جم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہد سارے اکتابِ جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف سارے اکتابِ جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے توافِ دھرے والا تیرا عزیدانِ ولدِ اسلامیہ اس میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ خانِ کعبہ کی زیارت ہو جائے جس بھی شخص سے پوچھا جائے یہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے اور اس سے پوچھا جائے تمہاری آخری تمنہ کیا ہے تو جواب یہی دے گا کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ سرکار کے روزِ اطہر کی زیارت ہو جائے خانِ کعبہ کی زیارت ہو جائے عزیدانِ ملتِ اسلامیہ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب میں خانِ کعبہ کی زیارت کر لوں گا تو آمِنہ کے لال نے فرمایا ہے من حجل بیت فلم یرفس ولم یسفق جس نے خانِ کعبہ کا حج کیا یا عمرہ کیا اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جس کوئی اور وہ ہے اس کو یہ بھی معلوم ہے سرکار کے روزِ اطہر پر جب میں حاضری دوں گا تو میرے نبی نے فرمایا ہے منزارہ قبری وجبت لہو شفاہ دی ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاہ دواجب ہے عزیدانِ ملتِ اسلامیہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا سارے عدابِ جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے توافِ درِ والا تیرا داری اٹھا کر دیکھو حضرتِ جنیدِ بغدادی ہو یا خواجہ غریب نماز ہو حضرتِ نظام الدین اولیاء ہو یا مجددِ الفِ ثانی ہو یا سید سلار مسعودِ غازی ہو یا عالی حضرت ہو یا حجتِ الاسلام ہو یا مفسیرِ آدم ہند ہو یا مفتیِ آدم عالمِ اسلام ہو عدیدانِ ملتِ اسلامیہ سبوں نے خانِ کعبہ کی زیارت کی ہے لیکن تاریخ جب اُڑھا کر دیکھو گے ہمارا تمہارا غوث ارادہ فرمایا کہ میں خانِ کعبہ کی زیارت کرو خانِ کعبہ کا تواف کرو جو دنیا نے دیکھا قوم نے دیکھا جیسے بڑے پیر نے ارادہ فرمایا خانِ کعبہ خود غوثِ آدم کی چوخد کا تواف کر رہا تھا عالی حضرت فرماتے ہیں سارے اکتابِ جہاں کرتے ہیں کعبہ کا تواف کعبہ کرتا ہے توافِ دریبالا اور غریب نواز فرماتے ہیں ایک زمانے تک میں نے خانِ کعبہ کا تواف لیکن اب زمانہ یہ آیا ہے کہ خانِ کعبہ میرا تواف کرتا ہے میرے پیارے اللہ والوں سے محبت کرو اللہ والوں کے ذکر کو سنا کرو اور دین کو سیکھنے کی کوشش کرو دین جب تمہارے پاس ہوگا جب بھی آپ برائیوں سے پچ سکو گے دین نہیں ہوگا علم نہیں ہوگا تو آپ برائیوں سے پچ نہیں سکتے ہیں اور وہ دین کہاں سے ملے گا ممبرِ نور سے ملے گا یا مدرسے سے ملے گا یا مسجد کے ممبر سے ملے گا مسجد کے ممبر سے کون دے گا تمہیں دین تمہارے تم تک دین کون پہنچائے گا وہ مسجد کے امام صاحب پہنچائیں گے عزیدانِ ملتِ سلامیہ چلتے چلتے پھر بھی ایک بار میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ اپنے مسجد کے امام کی عزت کریں ان کی تعظیم کریں ان کا خیال لکھیں اور جو ہے اپنے بستی میں انتشار مت پہنے اتحاد رکھیں اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت اختلاف موت جب متحد بن کے رہوگے ایک بن کے رہوگے تو تمہیں کوئی ہلا ڈھلا نہیں سکتا ہے اور جب تم بکھر جاؤگے تو تمہیں کانچ کی طرح توڑ دیا جائے گا دیواروں کی طرح تمہیں جو ہے تھا دیا جائے گا تو میرے پیارے سنو اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کر اور اپنے آپ اجزاتی اختلافات کو بھلا کر اور جو ہے محبت کا پیغام ایک دوسرے کو دو اور ایک دوسرے سے لو اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہو کسی سے کوئی دشمنی نہیں کوئی بیر مت رکھو کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس کو کہاں کس وقت موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ لوگ کودھتے ہیں اسی وقت موت آ جاتی ہے لوگ ناچتے ہیں موت آ جاتی ہے لوگ جو ہے گرسی پر پیٹھے رہتے ہیں موت آ جاتی ہے میرے پیارے سنو جب اس دنیا سے جاؤ تو ایسا کر کے جاؤ کہ تمہارا جنازہ آگے آگے چلے اور پیچھے سے تمہارے محلے والے تمہاری تعریف کرتے ہوئے چلے کہ جانے والا بڑا نیک تھا جانے والا بڑا اچھا تھا جانے والا نمازی تھا جانے والا سم و سلات کا پابند تھا لہٰذا جب جاؤ تو لوگ تمہارے قصیدے پڑے تمہاری تعریف کریں تمہاری جو ہے مدحسنا کریں اس حال میں جاؤ رب راتی ہو رب جو ہے تم سے راتی ہو اور تم رب سے راتی ہو لا ایلہ ایلہ رہ꺼�ζے کے؟ توجد جلی 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 محلال تقرoint Aid کبھی س 1987 Isa